نمسکار دوستو اپنے یوٹیوب چینل پرمود میتھ میٹیسین میں آپ سبھی کا سواگت ہے پہرے دوستو آج ہم ککشا دیش کی گنیت ویسے کی پرمے گیارہ پوائنٹ ایک پڑھیں گے اور اس پرمے کا نام ہے آدھار بھوت آنپاتکتہ پرمے یا تھیل سپرمے اور یہ پرمے ہے ہماری یہ دی کسی تربوج کی ایک بجا کے سمانتر انہیں دو بجاوں کو کارتی ہوئے کوئی ریکھا کھینچی جائے تو وہ ہے تربوج کی انہیں دونوں بجاوں کو سمان انفات میں بھی واضح کرتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک تربوج دیا گیا ہے اور اس تربوج کے دیکھو ہم چتر بناتے ہیں ساتھ کے ساتھ یہ ہمارے پاس کوئی تربوج ہے جس کا نام رکھ دیتے ہیں اے بی سی اور اس تربوج کی ایک بجا کے سمانتر ہمیں کیا کرنا ہے کوئی ریکھا کھینچنی ہے اس پر گارسی ٹھیک ہے اور یہ اے بی بجا کو بندو ڈ پر پتیشید کر رہی ہے اور اے سی کو بندو اے پر یہ مان لیتے ہیں تو اس پرکار سے دیکھو کہ ہم نے کیا کیا کہ اس تربوج کی ایک بجا بی سی ہے جس کے سمانتر ہم نے کیا کیا ہے ڈی ای ایک ریکھا کھینچنی ہے اور یہ جو ڈی ای جو ریکھا ہے یہ اس اے بی اور اے سی کو سمان انفات میں کیا کرے گی بھی واضح کیسے دیکھو اس پرکار سے اے ڈی اور ڈی بی کا جو انفات ہے وہی انفات اے اے اور اے سی کا رہے گا اس کو ہمیں سیدھ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لکھیں گے اس میں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ لکھیں گے دیکھو اس کو سیدھ کرنے کی پروسیس کیا رہے گی سب سے پہلے لکھیں گے ہم دیا ہے دیا ہے اور ہمیں دیا گیا ہے ایک تربوج اے بی سی ٹھیک ہے اور ہم نے اس میں ایک ڈی ای ریکھا کھینچنی ہے جو کی بی سی کے کیا ہے سمانتر ہے تو ڈی ای جو بجا ہے وہ بی سی کے کیا ہے سمانتر ہے اس میں دے رکھا ہے کہ اس کے سمانتر ہمیں کوئی کسی ایک بجا کی سمانتر کوئی ریکھا کھینچنی ہے تو ہم نے بی سی کے سمانتر ڈی ای ریکھا کھینچنی اور شیدھ کیا کرنا ہے ہمیں دیکھو شیدھ کرنا ہے شیدھ کرنا ہے اس میں ہم شیدھ کریں گے کہ یہ جو ڈی ای بجا ہے یہ AB اور AC کو D اور E پر پرتیشید کر رہی ہے تو یہ جو انپاعت دیکھو AD اور DB کا انپاعت ہے وہی انپاعت ہونا چاہیے AE اور EC کا ہم اس پرکار چلکھیں گے AD بٹے DB برابر AE بٹے EC یہ ہمیں اشید کرنا ہے AD اور DB کا جو انپاعت ہے وہ برابر ہونا چاہیے AE اور EC کے انپاعت کے تو اس کو شد کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھو اس کو ہم تین نمبر ہماری پروسس رہے گی اپپتی اپپتی میں دیکھو کہ ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ DE جو بھوزہ ہے یہ BC کے کیا ہے سمانتر ہے تو دیکھو ہم بات کرتے ہیں تربھوز ABC میں اس تربھوز ABC میں جو DE بھوزہ ہے یہ BC کے کیا ہے سمانتر ہے تو اس پرکار سے دیکھو یہ جو DE ہے یہ BC کے کیا ہے سمانتر ہے اور جب دو بھوزائیں آپس میں سمانتر ہوں جب دو بھوزائیں آپس میں سمانتر ہوں تو ان کے سنگت کون ہے یعنی کوئی تیسری لائن ان کو کٹ رہی ہو تو ان کے سنگت کون کیا ہوتے ہیں میساں برابر ہوتے ہیں یعنی یہ جو کون B ہے اور یہاں یہ جو کون D ہے یہ برابر ہوں گے اسی پرکار سے D.E. اور B.C. کو S.C. بوجہ ہے یہ بھی کاٹ رہی ہے تو اس کا جو یہ کون یہ اور یہ کون دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے تو اس پرکار سے دیکھو کہ جب کوئی دو سمانتر ریکھاؤں کو یا بوجاؤں کو کوئی تیسری ریکھا کاٹ رہی ہو تو ان کے سنگت کون کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں یعنی اس تربوز میں ہم بات کریں تربوز A.B.C. میں تو کون A.D.E یہ کون دیکھو کون A.D.E اور کون A.B.C کیا ہوں گے برابر ہوں گے کون ہے A.B.C برابر ہوں گے کیونکہ یہ سنگت کون ہے سنگت کون ہے اسی پرکار سے کون A.E.D کون A.E.D وہ برابر ہو گیا کس کے کون A.C.B کے A.C.B یعنی یہ بھی کون سے کون ہے سنگت کون ہے سنگت کون تو کوئی بھی دو سمانتر ریکھاؤں کو کسی تیسری رین یعنی رکھا ہے وہ کاٹ رہی ہو تو ان کے سنگت کون کیا ہوتے ہیں میں سام برابر ہوتے ہیں اب دیکھو آگی کیا ہماری پروسس اسے میں دیکھو کون D اور B برابر ہو گئے E اور C ہمارے برابر ہو گئے اب دیکھو ان دونوں تربوزوں کی ہم بات کریں ایک تربوز A.D.E اور ایک تربوز A.B.C کی یعنی ہم ان دونوں تربوزوں کی بات کریں تربوز A.D.E اور A.B.C ان تربوزوں کی دیکھو دو تربوز ہیں ایک تو ہے تربوز اس پرکار سے دیکھو الگ الگ بنا رہے ہیں ان کو ایک تو ہمارا تربوز ہے A.B.E اور دوسرا ہمارا تربوز ہے تربوز A.B.C ان کو ہم نے الگ الگ کر لیا تربوز A.D.E اور تربوز A.B.C یعنی ہم بات کرتے ہیں تربوز A.D.E where تربوز A.B.C میں ان دونوں تربوزوں کی ہم بات کریں تو دیکھو ان دونوں تربوزوں میں یہ جو کون A.D.E ہے اس کا یہ کون A.D.E اور اس کا یہ کون B برابر ہیں یعنی کون سے کون ہو گئے دیکھو A.D.E ہو گیا اور دوسرا ہمارا کون ہو گیا کون A.B.C یعنی اس تربوز کا تو D کون اور اس برابر تربوز کا B کون کیا ہیں برابر ہیں اسی پرکار دیکھو کیونکہ برابر ہیں ہم نے یہ پہلے شید کر لیا ہے سمیکن ایک سے اور دوسرا دیکھو کہ اس میں کون A.E D اور A.C B کیا ہیں برابر ہیں تو کون A.E D برابر ہے کس کے کون A.C B کے تو ان دونوں تربوزوں کے ہم بات کریں تو دیکھو اس کا D کون اور اس کا B کون برابر ہیں اس کا E کون اور اس کا C کون کیا ہیں برابر ہیں تو ہم A.E سمروپتہ نیم سے دونوں تربوز کیا ہو جائیں گے یہ سمروپ ہو جائیں گے یعنی کون سا نیم لگ جائے گا دیکھو ان کے ہم نے کیا کریا ہے دو کون برابر کر لیے سنگت دو کون کیا کر لیے ان کے برابر کر لیے اور جب کسی تربوزوں کے دو یا دو سے ادھیک تربوزوں کے جب سنگت کون برابر ہوں کوئی دو سنگت کون کیا ہوں برابر ہوں تو وہ سمروپ تربوز ہوتے ہیں تو اس میں A.E سمروپتہ نیم لگ جائے گا A.E سمروپتہ نیم سے سمروپتہ نیم سے دونوں تربوز کیا ہوں گے سمروپ ہوں گے تو ہم لکھ سکتے ہیں تربوز A.B.E سمروپ ہوگا یہ سمروپ کا چین ہوتا ہے سمروپ ہوگا تربوز A.B.C.K اور اب کیا ہوگئے دیکھو دونوں تربوز کیا ہوگئے سمروپ ہوگئے اور کوئی بھی دو تربوز سمروپ ہوتے ہیں تو ان کی سنگت بجائیں ہیں وہ سمان انپات میں ہوتی ہیں یعنی ان کی ان کی سنگت بجائوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں سمان انپات میں لکھ سکتے ہیں تو اس پرکار سے دیکھو اس کی AD بجائے اور اس کی AB بجائے وہ اس کی AE بجائے اور AC بجائے کیا ہوگا برابر ہوگا ہم اس پرکار سے لکھ سکتے ہے AB AB برابر ہوگا AE CO AC یعنی سمروپ تربوز ہے ان کی سنگت تو بجائموں کو انمکات کیا ہوگا برابر ہوگا تو اس پرکار سے دیکھو اس کی amd بجائی یعنی یہ amd và ab ae اور amd and ac بجائی کو انمکات ہے وہ کیا ہوگا برابر ہوگا اب دیکھو ہمیں صفت کرنا ہے 10我也tté en db gerabao aiềubet�ac تجھو اس کو ہم کیسے صفت کریں گے دیکھو جب اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان کو ہم پلٹ لیں گے پہلے ہم a b پھر لکھیں گے دیکھو AD برابر AC بٹے AE اس پرکار سے ہم نے کیا کہ ان کو پلٹ کر لکھ دیا اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں یعنی AB پہلے AD AB بٹے AD اور AC بٹے AE ان کو ہم نے کیا کیا ہے پلٹ کے لکھا ہے ان کو ہم لکھ سکتے ہیں اب دیکھو ہمیں چاہیے AB کی زگہ کیا چاہیے یعنی پوری AB ہے ہمیں چاہیے بجھا DB تو اس کے لئے ہم کیا کرنا ہے کہ ان دونوں دونوں طرح ہم کیا کریں گے ایک کو ایک گھٹا دیں گے اس کو ہم ایسے لکھیں گے دیکھو AB بٹے AD مائنس ایک برابر AC بٹے AE مائنس ایک اس پرکار سے یعنی کب جب یہ کیا ہیں دونوں برابر ہیں تو ہم سمان سنکھا جوڑ بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں گھونا بھی کر سکتے ہیں اور بھاگ بھی لگا سکتے ہیں دونوں طرف اس پرکار سے ہم نے کیا کیا ہے دونوں طرف ہے ایک کو ہم نے کیا کر دیا گھٹا دیا اب دیکھو ان کا لگوطم لیں گے تو لگوطم آئے گا ان کا AD AD لگوطم لیں گے تو یہ ہوگا AB minus AD AD کو ایک سکنا کریں گے برابر ان کا لگوطم لیں گے AE آئے گا تو یہ ہوگا AC minus AE کو ایک سکنا کریں گے تو یہ ہو جائے گا AE اس پرکار سے اور AB minus AD یعنی پوری کیا ہے AB ہے اس میں اسے AD کو منس کریں گے تو ہمارے پاس بچے گا only DB بچے گا کیا بچے گا دیکھو DB یعنی پوری AB بزاہ میں اسے AD کو گٹائیں گے تو کیا بچے گا DB بچے گا اس پرکار سے AB منس AD کو ہم لکھ سکتے ہیں DB بٹے AD رہے گا اسی پرکار دیکھو یہ کیا ہے AC ہے اور منس کیا ہے AE ہے یعنی یہ کیا ہے AC ہے اس میں اسے کیا گٹانا ہے AE کو ہمیں گٹانا ہے تو کیا بچے گا EC بچے گا ہمارے پاس کیا بچے گا EC اور بٹے میں کیا ہے AE ہے ٹھیک ہے پر ہمیں یہاں پر کیا سیدھ کرنا ہے دیکھو AD بٹے DB برابر AE بٹے EC تو اس پرکار سے دیکھو اس کو ہم کیا کریں گے یہ کیا ہے AE ہے بٹے میں اس کو ہم کیا کریں گے اب دیکھو پلٹ دیں گے واپس تو یہ ہو جائے گا AD بٹے DB برابر AE بٹے EC اس پرکار سے اور یہی ہمیں کیا کرنا ہے سیدھ کرنا ہے یہی ہمیں کیا کرنا تھا سیدھ کرنا تھا تو یہ میں سیدھ کر دیا ہے تو اس پرکار سے لکھ سکتے ہیں hence proved hence proved کیتی سیدھم اس پرکار سے ہمیں کیا کرنی ہے اس آدھار بوت انپاتیتہ پرمے کو سیدھ کرنا ہے تو آج کے لئے ہمارا ٹوپک اتنا ہے رہے گا بہت بہت دھنے واد آپ سبھی کو